موسیقی 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 نفرت کے پجاری کو اُبھرنے نہیں دیں گے ہم دیش کسی طرح بکھرنے نہیں دیں گے یہی ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہی یہی تعلیوں کی گونج آپ چوتھے میں سرے پر بچا کر رکھئے مجھے یقین ہے کہ پہلی سب سے لے کر آخر سب تک جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نفرت کے پجاری کو اُبھرنے نہیں دیں گے ہم دیش کسی طرح بکھرنے نہیں دیں گے ہم سیچتے رہتے ہیں اسے اپنے لہو سے ہم سیچتے رہتے ہیں اسے اپنے لہو سے ہم رنگ تیرنگے کا اُترنے نہیں دیں گے ہم رنگ تیرنگے کا اُترنے نہیں دیں گے بہت شکریہ ان چار مصروں سے مجھے بہت حوصلہ ملا بہت اچھا لگا مجھے لگا کہ آپ جڑ رہے ہیں ہم ان مصروں کے ساتھ اب وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس نے مجھے بہت حد تک ایک پہچان بکشی ہے نظم کون وان ہے میرا ہندوستان اسٹیج پہ ڈاکٹر ارشی بستوی صاحب امتیاز سمر صاحب بلکہ سب ہی شورہ کرائم کی دعائیں لیتے ہوئے وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے گا یہی ہے میرا ہندوستان 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 جس کی فضا میں ہر سو گونجے کی تاور قرآن یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان پہلا بند سناتا ہوں پہلا بند سناتا ہوں اس نظم کا میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے دیش کی جگنگا جمنی تہذیب ہے اس کو ایک چہرہ دے سکو پہلا بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میرے خیال سے یہ جائز ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا دیکھئے مشاعرہ ہے یہ انام دینے کی رسم شاید قوالی کی ہے اگر واقعی آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی دعاوں سے نوازیں وہ میرے لئے زیادہ بہتر ہوگا بہت شکریہ اچھا پہلا مشاعرہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبتوں وہ پہلا بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سنے گا یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی آنکھوں کا تارہ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی آنکھوں کا تارہ ہے اپنے بطن کا زرہ زرہ ہم کو جان سے پیارا ہے اپنے بطن کا زرہ زرہ ہم کو جان سے پیارا ہے رنگ بھی رنگیں پھولوں جیسے ہر مذہب کے لوگ یہاں سب کی بولی الگ الگ ہے سب کی اپنی الگ زبان گنگا جمنا سے مل کر امرد کے دھارے بہتے ہیں پروت سے یہ گرتیں جھرنے جھوم جھوم کر کہتے ہیں دھل جاتے ہیں پاپس میں جو کرتا ہے اسنان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان اپریٹر صاحب وینمر گزارش ہے آپ سے کی مائک تھوڑا سا اور اچھا کر دیں چونکہ ابھی بہت سارے شاعروں کو اپنے کلام پڑھنے باقی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے میرے لیے بھی آسانی ہو جائے ایک بند سناتا ہوں اس نظم کا اگر اس دیش کی آن بان اور شان کو بچانے کے لیے اگر سردار بھگت سنگھ نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے تو اشفاک اللہ خان کی بھی قربانی سے مٹی میں دفن ہے میں اگلہ بند پرستود کرتا ہوں اس نظم کا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں سے گزارش کرتا ہوں کہ شرکت کریں اس مرسلوں میں اگر لگے کہ واقعی سچ بات میں نے کہہ دیو تو آپ کی تعلیہ آپ کی دعایاں آپ کا اشروعات میرے دامن میں آئے پیش کرتا ہوں بطور خاص سنیے گا یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان اشفاک اللہ اور بسمل کے ناموں سے ڈر جاتے تھے اشفاک اللہ اور بسمل کے ناموں سے ڈر جاتے تھے انگریزوں کی گردن پر تلوار چلائی ٹی پونے جنگ کے میدان میں دشمن کو دھول چٹائی ٹی پونے چڑھ کر دشمن کی چھاتی پر یوسف نے للکارا ہے انگریزوں اب بھارت چھوڑو بھارت دیش ہمارا ہے یہی جییں گے یہی مریں گے یہی جییں گے یہی مریں گے کرتے ہیں اعلان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان بہت شکریہ یہی ہے میرا ہندوستان اکمل بھائی مجھے بہت فقر ہوتا ہے میں بہت فقر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اسی دیش کی اسی اسی مٹی سے جنم لیا ہے یہ وہی مٹی ہے کہ جس کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ جب رام چلی ترمانس لکھنا ہو تو تلسی داچ جو اس کے لئے مسجد کے سہن میں بیٹھ کے نام چلک مانس کا نرمار کرتے ہیں یہ وہی دھرتی ہے کہ جب اپنے اپنی مو بولی بہن کرمہ وطی کی لاج بچانی ہو تو اس کے لئے ہمائیوں اپنی سینہ لے کر کے نکل پڑتے ہیں یہ وہی قومی اکتہ کی دھرتی ہے یہ وہی سرزمین ہے سلام کر یہ اپنے اس دیش کی گنگا جمنی تہذیب کو میں اس نظم کا پورا لپے لباب اس بند میں میں نے شامل کیا ہے کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ بند آپ ہی خدمت پیش کرتا ہوں سنے گا یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان اواز ازاں کی رہ رہ کر ٹکراتی ہے روز سویرے مندر سے آواز بھجن کی آتی ہے عید کرسماس بیساکی کو ہم سب ملکے مناتے ہیں کیا ہوتی ہے ہولی دیوالی دنیا کو بتلاتے ہیں سب کے لئے ہے عزت و عظمت سب کے لئے سمان یہی ہے میرا ہندوستان یہی ہے میرا ہندوستان